اس کا بیڑا پار جو ہے خادمِ کتبِ مدار عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے چار سو ستر ہجری میں اس وقت شاہ مدار کتب المدار کی عمر دو سو اٹھائی سال تھی آج دوہزار سترہ میں آپ کو انتقال کیے ہوئے پانچ سو تیراسی شمسی سال ہو چکے ہیں اور چھ سو کمری سال ہو چکے ہیں آپ کا مزار موجودہ ملک ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے زلہ کانپر کے قصبہ مکنپر میں ہے گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ہم نام سے برکت حاصل کر لیں سید آپ کو سید اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں شامل ہے والد کی طرف سے آپ حسینی سید ہے حضرت بیوی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے امام حسین الرحی السلام ان کے بیٹے امام زین لابدین ان کے بیٹے امام محمد الباکر ان کے بیٹے امام جعفر صادق ان کے بیٹے سید اسماعیل ان کے بیٹے سید محمد ان کے بیٹے سید احمد ان کے بیٹے سید زہیر الدین ان کے بیٹے سید بہاودین ان کے بیٹے سید علی حلبی ان کے بیٹے سید بدی الدین احمد زندہ شاہ مدار رحمت اللہ علیہ یہ والد کی طرف سے والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں حضرت بیوی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیٹے امام حسن ان کے بیٹے حسن مسنہ ان کے بیٹے عبد المہد ان کے بیٹے عبدالقاسم ان کے بیٹے سید ابو یوسف ان کے بیٹے سید ابو صالح ان کے بیٹے سید ابو محمد ان کے بیٹے سید زاہد ان کے بیٹے سید عبداللہ ان کی صاحبزادی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تبریزی ان کے بیٹے سید بدی الدین احمد زندہ شامدہ رحمت اللہ علیہ یہ والدہ کی طرف سے بات سمجھ بھی آئی اب بدی الدین یہ یہ مرقب ہے بدی اور دین دین کا بدی تو بدی کا مانا کیا ہے بدی صرف مشبہ کا سی کا ہے اس کی جمع بدائے آتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے بدی السماواتی والارث بدی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے بدی السماواتی والارث کا مانا کیا ہوا کہ آسمانوں اور زمین کو پائدہ کرنے والا بغیر نمونہ کے اور بغیر مثال کے اب بدی کا مانا جب آپ ایرابی کی دکشنریز دیکھیں گے تو آپ کو یہ بھی ملے گا کہ بدی کا مانا لا مسیلہ لہو ولا شبیحہ فی ذات ہی او صفات ہی او افعال ہی یہ بھی بدی کا مانا آپ کو ملے گا بدی جو ہے یہ کبھی فائل کے مانا میں آتا ہے اور کبھی مفہول کے مانا میں آتا ہے اب بدی کا مانا یہ بھی ہے الجدید اب بدی کا مانا اللذی یسنع الشیعہ لم يسبق الہی ہیں یہ بھی بدی کا مانا ہے اللذی خلق الاشیعہ ابتدان لا علا مثال سابق وہی جو میں کوئے بتایا ہوں کہ یعنی بغیر نمونہ اور بغیر مثال کے کسی چیز کو بنا دینے والا اور یہ صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے حقیقی طور پر بدی وہی ہے تو بدی اُد دین آپ کا نام آپ کو لقب دیا گیا دین کی محبت لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنے والا کہ جن کو پہلے ملوم نہیں تھا جن کو خبر تک نہیں تھی اور ایسی ریاضت کی تصوف میں کم ہی مثال ہوگی کتب المدار یہ ٹائٹل ہے جو آپ کے ذاتی نام کا حصہ بن گیا یعنی اتنا نام احمد نہیں مشہور ہو جتنا کتب المدار مشہور ہو گیا تو ذاتی نام کے ہم پلہ ہو گیا آپ صرف مدار شاہ کتب المدار بول دیئے انڈیا کے اندر تو تمام ہندوستان کی ناغرک جو ہے وہ سمجھ آئے گی کہ کس کا نام لے رہے ہیں آپ کہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے اب کتب المدار جو ہے وہ صرف ایک ٹائٹل ہی نہیں ایک اسطلاح بھی ہے کتب کتب المدار یہ روحانیت کے ماہرین ہی سے اب ہم پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی اس اسطلاح کا معنی کیا ہوتا ہے مہیں آپ کو بتا دوں یا کوئی عام آدمی بتا دے یا کتب المدار کا کوئی دیوانہ بتا دے ان کی خاندان سے کوئی بندہ بتا دے بہتر یہ ہے کہ ہم روحانیت کے ماہرین سے جا کر پوچھیں کہ اس اسطلاح کا معنی کیا ہے تو چلیے اب چلتے ہیں کچھ مشہور نام ہم لیتے ہیں حضرت نصیر الدین چراغ دیلی ان کے خلیفہ ہیں حضرت میر جعفر مکی بہر المعانی یہ فارسی زبان میں ہے تو اس میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں اے محبوب اچھے سن کہ اکتاب اور کتب المدار ان کے مراتب کیا ہیں تو پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ سادہ کتب وہ ہوتا ہے صرف کتب وہ ہوتا ہے جو ولی کو مقامِ ولایت سے معذول کر سکتا ہے اور کتب المدار وہ ہوتا ہے کہ وہ کتب کو بھی معذول کر سکتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ کتب اور کتب المدار اسطلاح ہے اور مقام ہے اور یہ کتب المدار اتنا فناف اللہ ہوتا ہے کہ محبوب بن جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ کتب المدار جب اللہ سے گزارش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوہِ محفوظ سے لکھا ہوا مٹا دیتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا محبوب ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے ڈر کے مٹاتا ہے نہیں اللہ اس کی محبت میں مٹاتا ہے اسے قطبِ عالم بھی کہتے ہیں چونکہ روحانی دنیا کے نظام کا دار و مدار اسی پہ ہوتا ہے اس لئے اسے قطبِ المدار بھی کہتے ہیں اب ایک اور حوالہ سن لیجی کتاب تفسیرِ عزیزی انتیسوہ پارا ہے سورة المزمل آیت نمبر چودہ یوم ترجف الارد والجبالو اس دن زمین اور پہاڑ کام پیں گے اس کی تشریح کرتے ہوئے یوم ترجف الارد والجبالو اس کی تشریح کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ بھئی ظاہری ترجمہ تو یہ ہے کہ زمین اور پہاڑ کام پیں گے بھر زمین اور پہاڑ کیوں کام پیں گے تو فرماتے ہیں کہ قطبِ مدار اعتاد اور عبدال کی وفات کی وجہ سے کیونکہ جب تک وہ زندہ تھے جہاں کا قیام تھا اور جہاں میں سلامتی تھی تو قطبِ مدار نہیں رہے گا جب تو سلامتی خطو اب ابن عربی کی گفتگو سن لیجئے شیخ اکبر کیا کہتے ہیں ابن عربی شیخ عربی قطب پہ گفتگو کرتے ہیں تو مراد ان کی قطبِ الاختاب ہی ہے جسے قطبِ عالم بھی کہا جاتا ہے کچھ لوگ قطبِ مدار کہہ دیتے ہیں قطبِ الاختاب کہہ دیتے ہیں تو خلاصہ سن لیجئے آپ کے نزدیک قطب پشیدہ رہتا ہے کہ آپ کے نزدیک قطب جو ہے وہ پشیدہ رہتا ہے تو مشہور کب ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ قطب تھا یہ شعرت اس وقت ہوتی ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو قطبِ ال مدار کی شعرت ہوئی دنیا سے جب تشریف لے گئے ابن عربی کہتے ہیں کہ قطب مشہور ہوتا ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے جب وہ قبر میں قیام کرتا ہے جب اللہ کسی کو قطب بناتا ہے یہ جو لفظے قطب وہ استعمال کر رہے ہیں اس سے مراد ان کی قطب ال اکتاب ہے جسے ہم قطب المدار کہتے ہیں کہتے ہیں جب اللہ کسی کو قطب بناتا ہے تو اپنی جناب میں خاص تخت اسے عطا فرماتا ہے اور تمام اولیاء اس کا ساتھ دیتے ہیں یعنی اولیاء قطب المدار کے انڈر میں ہیں اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے دور میں قطب المدار رہا ہے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کے دور میں قطب المدار رہا ہے لیکن اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم